اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیزر صاحب آج کس ویڈیو میں گائز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں فائیو ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ ٹوکن جن کے پرائز آنے والے نئے ہفتے میں بہت ہی زیادہ ڈروپ ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ ہے دوستو ان کی سپلائی انلوکنگ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ان کی کینڈیشن جس کو ایسینچلی اگر ہم یہاں پر فالو کرے تو دوستو ان کے ٹیکنیکل انڈیکیٹر اس بات کو صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ ان میں ہمیں آنے والے آٹھ سے نو دنوں میں ایک ڈیتھ کروس دیکھنے کو مل رہا ہے ان کے بقائدہ کینڈل چارٹ کے اندر اور یہ جو دوستو ڈیتھ کروس ہوگا اس کی بنا پر یہاں تو ان کے پرائز بری طرح سٹک ہونے والے ہیں کم مس کم ایک مہینے تک اور اگر ان کے پرائز سٹک نہیں ہوتے تو ان کے پرائز کریش ضرور ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا ٹیکنیکل انیلیسز تو گائز اس ویڈیو میں ان سبھی ویڈیو کو ان سبھی ٹوکنز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تاکہ آپ ان کی تمام خاصیت گرنے کی وجہات سبھی چیزوں کو سمجھ سکیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ ٹوکن کسی بھی دوست کے پاس آل ریڈی مجود ہے ان میں ریکاوری کے پورے پورے چانسز ہوں گے لیکن وقت سے پہلے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گنیمت ہوتی ہے وہ دوست جن کے پاس وہ ٹوکن نہیں ہیں اور آج ان کے پرائز کیونکہ ان تمام نیوزز کو سچھ ہونے میں ایک ہفتہ باقی ہے وہ ایک ہفتے بعد حرید کر اس کا فائدہ لے سکتے ہیں مطلب 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 لیں کہ آج پچیس نیومبر ہے آج اگر آپ اسے بائے کرتے ہیں تو وہ ٹوکن آپ کو مہنگے داموں ملے گا لیکن اگر آپ اسے آفٹرز آف فرس دیسمبر اور تھرڈ دیسمبر آپ اسے بائے کرتے ہیں تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی اپنے پرائز میں لو لیول لے کر آ چکے ہوں گے تو ہمیں یہاں پر ایک اچھی پوٹینشل مل سکتی ہے ان ڈائنامک پروجیکٹس کے اندر سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مصنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجے گا تو آگاس کرنا چاہوں گا میں ڈی وائی ڈی ایکس سے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آور سیلنگ اس وقت ڈی وائی ڈی ایکس کی مارکٹ کے اندر اتنی زیادہ آور سیلنگ ہو چکی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ یعنی کہ ٹونٹی سیمت آف نیویمبر سے اس کی ایک بڑی سپلائی جو کہ میں پہلے سے ہی آپ کو بتا رہا تھا مارکٹ میں انلوک ہونی ہے ویسے تو اس کا جو انلوکنگ کا صلصہ ہے وہ چوبیس نیویمبر سے ہی شروع ہو چکا ہے لیکن یہ جاری رہے گا دوستو فرس دسمبر تک یہ دیکھیں تو گائز یہ وہی بات ہو گئی جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی ہے تو ایک دسمبر تک آپ ڈی وائی ڈی ایکس کو روک سکتے ہیں بائنگ کرنے سے اور اگر آپ بائنگ کر کے بیٹھے ہیں آپ اس وقت گھاٹے میں ہیں تو آپ نے اسے ہولڈ کرنا ہے اچھا یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اور کیوں الٹ دے رہا ہوں یہ سن لیں چار اشاریہ چالیس فور پوائنٹ فورٹی کا اس نے ریسرٹلی ہائی دیا تھا آٹومیٹکلی ہمارے دین میں ایک لالہ چاہتی ہے کہ یار یہ تو گرنے لگا ہے تو ابھی تو اس کے پرائیس چل رہے ہیں تری پوائنٹ سکسٹی میں تو آلریڈی ایٹی سینٹ کے لوس میں ہوں تو گرنگ وہ ویورز جو پہلے سے ہی سبائے کر کے اس وقت سٹک ہیں وہ اس سٹک کو نورمل روٹین سمجھیں ان کو اس بات پہ یا اس موقع پہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میں کبھی اس میں سے نکل نہیں پاؤں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے سپلائی آنے کا ایک ویسے ہی مارکٹ میں خوف ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ایک بلکل بیکار سے پٹاہی کی طرح خبر نکلتی ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سو آفن اس کا ایمپیکٹ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈی وائی ڈی ایکس کو یہاں پر اگلے سات دنوں میں تھوڑا سا اس سے پرہیز کرنا ہوگا دیورنگ دی نیکس سیون ڈی وائی ڈی ایکس ٹیم بل ان لوکنگ وان فیفٹی ٹو پوائنٹ سکسٹی ملین ڈی وائی ڈی ایکس اکاؤنٹنگ او فور ایٹی فوائنٹ فورٹی ون پرسنٹ آف دا سرکولیٹنگ سپلائی یعنی کہ اندازہ کریں جو سپلائی اس وقت مارکٹ میں چل رہی ہے اس کا چورہ سی شاری اکتالیسوں حصہ مارکٹ میں آنے لگا ہے دس انپرسنٹ سپلائی انفلیشن کود کریئیٹ ہیوچ سیلنگ پریشر ڈی ایٹ مائٹ دریسٹیکلی افیکٹ دا ٹوکن پرفورمس تو گائز یہ خود بتا رہے ہیں اس آرٹیکل کے اندر کہ اس کی پرفورمس متاثر ہو سکتی ہے مینوائل ڈی وائی ڈی ایکس اس ٹریڈنگ ایڈ 3.59 اپ 9% اپ دا لاسٹ 24 ار اکارڈنگ تو دا مارکٹ پرائز تو گائز یہ آپ کے سامنے اس کی پوری پرفورمس ہوگی اب بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹوکن کی سیکنڈ میں دوستو یہاں پر ہمارے پاس ہے سائی ٹوکن ایس ای آئی ٹھیک ہے یہ پہلے سے ہی مارکٹ میں دوستو مجھایا ہوا ہے اور آگے سنیں کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے یعنی کہ یہ بھی موسٹ آور بارٹ ٹوکن کی لسٹ میں آ چکا ہے اور اب آپ نے اس میں سے پرہیز کرنا ہے نیکسٹ بائن کے لیے یہ بہی بات ہے دوستو کیونکہ اتنے پرسنڈ اور اس تاریخ کو اتنا یہ مارکٹ میں آیا خیر سیونٹی نائن پوائنٹ ٹوئنٹی ٹری پوائنٹ ان دا ڈیلی ٹائم فریم دا پرٹیکلر سائی اس ٹریڈنگ والیم ٹریڈنگ ویڈ سیونٹین پوائنٹ فیفٹی ایٹ گین ان دا لازٹ ٹنٹی فور اور ایڈ زیرو پوائنٹ ٹو تھری سیکس ایٹ بردہ پریس ٹائم تو گائز اب آر ایس آئی کی یہ جو اس وقت سپلائی ہے اس کے انلوک ہوتے ہی اس ٹوکن میں تو جو لو پرائس آئیں گے وہ ریکور نہیں ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو ڈی وائ ڈی ایکس کا بتایا کہ ڈی وائ ڈی ایکس خود میں کوری کی پوری طاقت رکھتا ہے کیونکہ ایک سینج رکھتا ہے لیکن سائے ٹوکن کی واپسی مجھے یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی تھرڈ میں گائز یہاں پر رہے گا گیس ٹوکن ٹھیک ہے پہلے سے ہی یہ بہت ہی زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے اور کچھ ویورز نے جنہوں نے اس میں فیوچر ٹریڈ لے کر اپنا نقصان کیا وہ تو دوستو ہو گئے فارغ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سپورٹ ٹریڈر گیس میں ہیں اس وقت پھتے ہوئے انہیں یہاں پر گیس تھوڑی دیر کے لیے سٹک کر سکتا ہے لیکن گیس میں دوستو ریکووری کے بہت زیادہ چانسز رہیں گے جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں میں سپلائیوں کے ساتھ ساتھ آور سیلنگ کی ریپورٹ بھی دے رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کون سا ٹوکن ریکوور کر سکے گا اور کون سا نہیں تو گائز گیس جو ہے یہ یہاں پر سٹک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے اس کے ساتھ جو دیپینڈنٹلی ورک کرنے والے ٹوکن ہے نیو نیو ٹوکن اب ہمارا چوتھا ٹوکن یہاں پر رہے گا کیونکہ سائج گیس جو ہے دوستو وہ آلیڈی نیو کی بلوک چین پر کام کھا رہا ہے ٹھیک ہے گیس has demand as the token used to pay for نیو بلوک چین transaction گیس fees and its fundamental success is that directly depended on the نیو adoption at the time of publication one گیس price is 8.93 with the daily losses of 1.75% یعنی کہ daily کی بنیاد پہ پونے دو پرسنٹ یہاں پر گیس کے پرائز ویسے ہی گر رہے ہیں تو unlocking کے بعد دوستو اس میں ہمیں ایک بڑا نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نیو ٹوکن بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے نیو کیونکہ ڈائریکٹ براہ راست اس کی کوئی سپلائی مارکٹ میں نہیں آنے لگی یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیی کہ میں نے آپ بلوکچین ہے باقی جتنا بھی ٹوکن ہے وہ دوسرے کی بلوکچین پہ کام کرتا ہے ایسے جیسے آپ میں کرکٹ کھلنی ہو آپ کے پاس گراؤن نہ ہو آپ کسی کی گراؤن رینٹ پہ لیتے ہیں تو اسی طرح ہی گیس جو ہے وہ نیو کی بلوکچین کے اوپر اور بقاعدہ جو پر سوئی سوئی ٹوکن بھی اندر سے یہاں پر اپنی سپلائی کو مارکٹ میں چھوڑنے لگا ہے تو یہ دوستو ٹوٹل ملا کے پانچ ٹوکن ہو گئے لیکن اس کی جو ٹوٹل اماؤٹ ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے تو لہذا ہم نے آنے والے جو ہمارے آٹھ دن ہیں ان میں ان ٹوکن کو مزید بائی کرنے کی بجائے ان کے لو ہونے کا ویڈ کرنا ہے آئی خوب دوستو کہ اگر آپ بگنر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی فائدہ دینے والی ہے اور پھر سے کہوں گا ایس فور ڈسکلیمر کہ اگر آپ کے پاس یہ ٹوکن پہلے سے ہی مجود ہیں تو اس خبر کا قطن پینک سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے اس پینک کے طور پہ نہیں لینا it's only for education so guys اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ